اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکرو سافٹ ورڈ میں مارک شیٹ بنانا سیکھیں گے جس طرح آپ کو اسکرین پر یہ ایک فارمیٹ نظر آ رہا ہے اس طریقہ کا فارمیٹ ہم مائکرو سافٹ ورڈ میں بنائیں گے اس کا ہم پریویو دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم مارک شیٹ کا فارمیٹ مائکرو سافٹ ورڈ میں بنائیں گے تو لیٹس سٹارٹ فائل میں جاتے ہیں نیو ڈاکیومنٹ اوپن کریں گے سب سے پہلے لی آؤٹ کو کلک کریں گے اور مارجن پر جا کر نیرو مارجن سیٹ کریں گے مارجن سیٹ کرنے کے بعد ہم پیج بورڈر لگائیں گے ڈیزائن پر کلک کیا اور جائیں گے پیج بورڈر پر باکس کو کلک کریں گے اور اس پارٹر کو ہم کلک کریں گے اور اوکی اب ہم اس کی ہیڈنگ سیٹ کریں گے ہیڈنگ کے لیے انسل آٹ پہ جائیں گے اور تو اس طرح سے ہم اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم لوگو لگائیں گے لوگو ہم اس پائل سے کاپی کر لیتے ہیں اور اور اس کو ہم اٹھا کے ادھر رکھیں گے اب ہم اس کی تھوڑی ڈیزائن کریں گے انسیٹ میں جائیں گے اور شیپس میں جا کر شیپس میں جا کر سیلیکٹ کر کے اس کو بولڈ کر دیں گے رول نمبر سیشن نیم کلاس اب ہم ٹیبلن سیٹ کریں گے جس کے لیے ہمیں سکس روز اینڈ سکس کولمز چاہیے سکس روز اینڈ سکس کولمز اب ڈیٹا فیل کریں گے ڈیٹا کو سینٹر کر لیں گے نیچے لکھیں گے ریمارکس اب ہمارا ریپورٹ کارڈ ڈیزائن ہو گیا ہے لیکن تھوڑی سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں جیسے یہ گرینڈ ٹوٹل میں ہم کیا کریں گے انسیل کے تمام جو سیلس ہیں ان کو آپس میں مرچ کریں گے سیم اسی طرح پرسنٹیج کو بھی مرچ سیلس اور گریڈ میں بھی ان کو گریڈ میں بھی سیلس کو مرچ کر لیں گے تو یہ ہمارا ریپورٹ کارڈ تیار ہو گیا اب ہم اس کا پری ویو دیکھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہمارا ریپورٹ کارڈ ڈیزائن ہو چکا ہے لیکن اگر ہم پیج کلر چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم جائیں گے ڈیزائن میں پیج کلر تو ادھر سے کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہم نے لائٹ بلو کلر لگایا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا ریپورٹ کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں